اسلام علیکم ایمریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو جی آج کے ویڈیو میں میں اپنے ہینڈز بیگ کی کلیکشن شیئر کروں گی ابھی یہ میں اپنے بیگ آرگنائز کر کر رکھنے لگی تھی رولتے پھر رہے تھے یہ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ساتھ میں ویڈیو بھی ریکارڈ کر دی چاہے تو چلیں جی جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سب سے فرس نمبر پہ یہ پاؤچ ہے چھوٹا سا یہ ہے بہت خوبصور سے مارون کلر میں یہ میں نے انارکلے سے بھائی کیا تھا پرائس تھی اس کی 350 اور اس میں یہ بہت زیادہ اس کے پارٹس ہیں اس میں آپ کارڈز بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں موبائل بھی ڈال سکتے ہیں جب بھی ابزار بغیرہ جانا ہو تو پھر بہت ہی ایزی رہتا ہے اس میں آپ اپنے پیسے بغیرہ ڈال سکتے ہیں اور موبائل ڈال سکتے ہیں کارڈز بغیرہ ڈال سکتے ہیں زیادہ پھر بڑا بیگ جو ہے وہ کیری کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اب دہا جی یہ سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے خوبصور سے گریہ کلر میں یہ چھوٹا سا اس کا لاک لگا ہے بہت ہی خوبصور سا اور اس میں بھی کافی زیادہ پارٹس ہیں اس میں سارا کچھ موبائل وغیرہ اور سارا کچھ ڈال سکتے ہیں تو پھر بزار جاتے ہوئے نا یہی ہوتا ہے کہ زیادہ بڑا جو بیگ ہے نا وہ تھوڑا سا کیونکہ جب شاپنگ کرنی ہو تو پھر دوسرے شاپرز وغیرہ بھی اٹھانے پڑتے ہیں تو پھر بیگ جو اس طرح سے چھوٹا بیگ ہوتا ہے وہ کافی ایسی رہتا ہے کیری کرنے میں تو اب ہے یہ تھرڈ نمبر پہ یہ ہے خوبصور سے گولڈن سے کلر میں اور اس کے اوپر گولڈن سٹارز ہیں اس کو شولڈر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہینڈ میں بھی اس کو کیری کر سکتے ہیں اس کا جو سب سے زیادہ مجھے بینیفیٹ وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن اس میں یہ جو اس کی زیپس ہیں اس میں کافی کچھ آزاتا ہے ٹیشو وغیرہ اور بچے کے بھی کوئی چیزیں ڈال سکتے ہیں ایسی لی اس طرح سے کافی سپیس ہے اس کے اندر اور یہ میں نے لیا تھا فائی فیفٹی کا لوکل مارکیٹ سے ہی میں نے بائی کیا تھا یہ اور یہ ہے نیکس پیک یہ ہے براؤن کلر میں یہ بس میں نے ایسی لی لیا تھا مجھے یاد نہیں ہے کافی دیر ہو گئی اس کو دو سے تین سال ہو گئے ہیں لیکن اس کو میں نے زیادہ یوز بھی نہیں کیا کافی اس میں بھی بہت زیادہ سپیس ہے اور اس میں بھی کافی کچھ کیری ہو سکتا ہے اور باقی یہ میں نے لیا تھا لوکل مارکیٹ سے لیا تھا فور فیفٹی آئی تنگ پائی فنڈر کا تھا اور اب جی چلتے ہیں نیکس پیک کی طرف یہ ہے بلیک کلر میں یہ تھوڑا سا امیوں والا بیگ ہے لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے یہ میری امی جب عمرے پہ گئی تھی تو تب لے کی آئی تھی باقی اس کو میں نے رفلی یوز کیا ہے تقریباً تین سے چار سال بہت یوز کیا ہے میں نے اس کو لیکن ابھی بھی اس کی شائن بھی ویسی ہے اور اس کا لیدر بہت اچھا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوا اس کا لیدر اور اس کی جو زپس ہوتی ہیں وہ بھی بہت سمودھ چلتی ہیں ابھی بھی اور کافی سپیس ہے اس میں بھی کافی کچھ آزاتا ہے یہ چھوٹی سی ادھر اس کی پاکٹس ہیں ابھی میں نے اس کو اتنا زیادہ یوز کر لیا ہے کہ ابھی بلکل بھی دل نہیں کرتا ہے اس کو دوبارہ سے یوز کرنے کو ابھی میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا ہے اور دل بھی نہیں کرتا ابھی کسی کو دینے کو بس ایسے ہی ابھی رکھ دوں گی اور ابھی چلتے ہیں نیکس پیک کی طرف یہ ہے وائٹ کلر میں یہ میں نے لیا تھا لوکل مارکیٹ سے ہی الارکلی بزار سے یہ میں نے لیا تھا اور یہ میں نے لیا تھا 1100 کا اور باقی اس کو کمر پہ بھی پہن سکتے ہیں اور اس کو شولڈر پہ بھی پہن سکتے ہیں اور اس میں بھی کافی زیادہ سپیس ہے اس طرح سے اس کو شولڈر پہ پہن سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کو ہینڈ میں بھی کیری کر سکتے ہیں اور ابھی میں نے اس میں بہت زیادہ شاپر ڈال کے رکھے ہیں تاکہ اس کی کمر نہ ٹوٹے اور ابھی اسی طرح سے میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گی اور اب جی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ بیگ کی طرف یہ میں نے سٹائلوں سے لیے تھے یہ میں نے دو بیگ لیے تھے ایک تھا وائٹ کلر میں اور ایک یہ تھا لائٹ سے گریہ کلر میں میری سسٹر کی برڈے تھی تو میں نے اس کو گفت کرنا تھا ایک میں نے اپنے لیے لیا تھا پھر وائٹ اس نے لے لیا تھا اور یہ میں نے رکھ لیا تھا اور ابھی یہ بہت خستہ حال ہو گیا ہے اس کو کافی میں نے یوز کیا ہے بہت رفلی میں نے اس کو یوز کیا ہے زپ تو ابھی بھی اس کی سموچ چلتی ہے لیکن اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے وائٹ کی ویسے آپ لوگوں کے لیے ایک ٹپ ہے کہ جب بھی بیگ رکھا کریں تو اس میں بہت زیادہ شاپر یا پھر نیوز پیپر اچھی طرح گسا گسا کر ڈال دیا کریں اس طرح سے پھر بیگ کی کمر نہیں ٹوٹتی اور باقی اس کی پرائز تھی ٹو تھاؤزن اور یہ ہے جی نیکس پیگ یہ ہے گری کلر میں اس کا بھی کافی خستہ حال ہو گیا ہے یہ بہت ہی اس کو میں نے رفلی یوز کر لیا ہے ابھی اور یہ اس کا حال دیکھیں اب یہ دیکھنے میں اس طرح ایسے لگتا تھا جیسے بلکل لیدر کا ہے لیکن اوپر پتہ نہیں اس کے کیا کوٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے ٹوٹنا شروع ہو گیا اس کا لیدر اور یہ میں نے لیا تھا ٹویل ہنڈرڈ کا اور باقی زب تو اس کے ٹھیک ہے لیکن اندر سے یہ بہت برا حال ہو گیا اس میں کافی ویسے سپیس ہے کافی کچھ اس میں کیری کر سکتے ہیں چلیں جی ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں امید ہے آج کے ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی اللہ حافظ